نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمته من یشا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی و صحبہی و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو اپنی رحمتوں سے اپنی حکمتوں کے ساتھ نبازا ہے کچھ لوگوں کو مال زیادہ عطا فرمایا ہے کچھ کو کم دیا ہے کچھ کو علمی طور پر وسط عطا فرمائی ہے اور کچھ کو اتنا زیادہ علم اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت عطا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو منصب دیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منصب نصیب نہ ہو سکا آپ ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جس کے پاس بظاہر وہ انعامات موجود نہ ہو وہ جب ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ جن کے پاس انعامات موجود ہیں علمی بلندی موجود ہے مال میں وسط موجود ہے منصب اور اقتدار موجود ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر لازمی طور پر کچھ خیالات پیدا ہوں گے اور ان خیالات کا کوئی لازمی نتیجہ بھی ضرور دکھ لے گا پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو روحانی طور پر بلند بھی کرتی ہیں اور کمزور بھی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک قانون بیان کیا ہے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے ایک مقام پہ فرمایا اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل اطا کرتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ بڑی حکمتوں کے ساتھ ہے اور یہ انسان کے لیے بہت بہتر ہے بہت عالی ہے اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے وہ مقام اس کے لیے رب کریم کا پسند کیا ہوا ہے کوشی ضرور کرنی چاہیے محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن انسان کو کسی بھی مقام پر کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اچھا اب اس نے دیکھا صاحب انام آدمی کو تو دو طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں بعض لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے حسد یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے گویا حسد کرنے والا ماز اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ وہ نعمت وہاں نہیں جانی چاہیے تھی یہاں آنی چاہیے تھی اور ایک ہوتا ہے غبتہ یعنی رشک کرنا کہ مالک کیا بات ہے تو انہیں وہاں عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما اللہ تُو نے وہاں اگر فضل فرمایا ہے تو یہاں بھی کرم فرما اے اللہ اگر تُو نے وہاں علم کی بلندی عطا فرمائی ہے تو مالک مجھے بھی عطا فرما تو یہ غبتہ ہے غبتہ رشک کرنا یہ رشک کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ رشک کرنے سے انسان صاحبِ نعمت آدمی سے بھی محبت کرتا ہے اس کا بھی پیار دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے لئے بھی حصولِ نعمت چاہتا ہے غبتہ کیا جائے رشک کیا جائے یہ رشک کرنا انسان کو روحانی طور پر بلندی عطا کرتا ہے اور حسد کرنا یہ روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے یہ بیماری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں رشک کرنے کی تعلیم دی حضور علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کے علاوہ کسی پر رشک نہ کرنا دو لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ کرم ہو جائے وہ دو لوگ کون سے ہیں تو معبو فرمانے لگ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا وہ صبح بھی اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے شام بھی اپنے علم کے ساتھ تعلیم دیتا ہے وہ زمانے سے جہالتیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے صاحب علم آدمی پر رشک کرو کیا معنی ہے کہ یا اللہ اسے عطا کیا ہے تو کیا بات ہے مجھے بھی عطا فرما مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور وہ صبح شام اللہ کے رستے میں خیرات کرتا ہے تم بھی رشک کرو کہ مالک مجھے بھی عطا فرما میں بھی تیرے بندوں پر خرچ کروں میں بھی تیرے بندوں پر تقسیم کروں میں بھی تیرے بندوں کی خدمت کروں قابل رشک یہاں یہ دو لوگ ان پر رشک کرو آپ دیکھئے صحابہ اکرام علیہ مردوان رشک کرتے تھے تمام زندگی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے رشک کیا ہے جناب صدیق اکبر پر حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں بھی نیکنیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا لیکن جب میں پوری دوڑ لگاتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ صدیق اکبر تو مجھ سے دگنا آگے نکل چکے میں رشک کرتا تھا کہ میں اس مقام تک پہنچوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پہنچ کر خیرات کرتے ہیں نیکنیاں کرتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کا کام کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر یہ قابل رشک لوگ ہیں اور یہ دیکھیں یہ کس طرح رشک کرتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سارے زندگی سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک کیا میں نے کہا کیا بات ہے اس خاتون کی اسے ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام نے یاد فرمایا ان کی وفاؤں کو ان کی خدمتوں کو ان کی محبتوں کو ہمیشہ نبی پاک نے یاد فرمایا قابل رشک لوگوں پر رشک کیا جائے یہ رشک کرنے سے انسان اللہ تعالی کی عطاؤں کا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے وہاں بھی اللہ کی عطا ہے یہاں بھی اللہ کا کرم اللہ کی خوبصورت بنائی ہوئی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فقرہ اور مہاجرین حاضر ہوئے تھے اور ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالدار تو بڑے درجے اور دائمی نعمتیں لے گئے مالدار تو ہم سے آگے گزر گئے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ حاج کرتے ہیں ہم بھی حاج کرتے ہیں لیکن حضور وہ خیرات کرتے ہیں ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ غلام ازاد کرتے ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہاری طرح کرے یا رسول اللہ بتا دیجئے تو غضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد تیتیس بار الحمدللہ کہا کرو ہر نماز کے بعد تیتیس بار اللہ اکبر کہا کرو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ان مال لاروں کی طرح گویا جارتا کرے تو یہ لوگ رشک کرتے اپنے مزاج میں رشک پیدا کیا جائے ہمارے ہاں اپنی تعریف کرنے میں لوگ بڑے سخی ہیں بڑے بخیل ہیں بڑی کنجوسی کرتے ہیں بڑی کمزوری دکھاتے ہیں قابل رشک لوگوں پر رشک کیا جائے اپنی مزاج کو رشک والا بنایا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا